بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد ادران اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا موٹر وے پولیس کا ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کا طریقہ کار اور اس کے کیا فائدے ہیں اب ڈرائیونگ لیسنس بنوانا وہ بھی موٹر وے پولیس کا انتہائی آسان طریقہ ہے بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی خجل خوری کے اور بہت ہی جل آپ چاہیں تو آپ کو ایک دن میں آپ ڈرائیونگ لیسنس مل سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے موٹر وے پولیس کی جو ڈی ایل اے برانچ ہوتی ہے یعنی کہ ڈرائیونگ لیسنس انگ آتھارٹی اس میں جانا ہے ایک ڈرائیونگ لیسنس انگ آتھارٹی ٹریننگ کالیش شیخ اپورم ہے اور دوسری اسلامباد میں ہے تو سب سے پہلے آپ نے ریسپشن پہ جانا ہے یعنی جو مین گیٹ ہے وہاں سے آپ کو چلان فارم ملے گا جسے کہا جاتا ہے لیبنر چلان فارم آپ نے اس چلان کو فیل کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کا سین آئی سی ہوگا آپ کا نام ہوگا اور اس کے بعد آپ کس کس ٹریک کٹیگری کے لیسنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ وہ لکھیں گے اور اس کی چھین سو روپے فیس ہوتی ہے آپ وہ جمع کروائیں گے اس کے بعد آپ کو بائیومیٹرک کے لیے بیچے جائے گا کہ آپ اپنی تصدیق کروائیں کہ آپ یہاں پہ فیزیکلی یہاں پہ آئے ہیں اور آپ پاکستان کے شہری ہیں اس سے آپ کا بائیومیٹرک آپ کے انگوٹھے کا نشان ان کے پاس محفوظ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اگلے کمرے میں بیجے جائے گا جو ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہے وہ جہاں سے آپ کی نظر چیک کی جائے گی کیا آپ کی سکس بائی سکس نظر ہے اگر آپ کی گلاسز لگی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ کو اینک لگی ہوئی ہے اگر آپ اینک کے ساتھ صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور چیزوں کو پڑھ کر اور سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو نظر کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد وہاں سے آپ کو کمپیٹر والے روم بیجے جائے گا جہاں پہ آپ کا کمپیٹر کی سکرین کی اوپر آپ کا پہلے سے نام آ جائے گا آپ وہاں پہ اپنا سی این ای سی نمبر لکھیں گے شناختی کارڈ نمبر تو آپ کا وہاں پہ جو لرنر کا ٹیسٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس میں آپ نے اشاروں کا ٹیسٹ اسے کہا جاتا ہے آپ نے اشارے پاس کرنے ہوتے ہیں پندرہ سے بیس سوال یا تیس سوال ہوتے ہیں آپ نے وہ اتنی ہی سیکنڈ میں ان کو ایک مخصوص وقت میں ان کو پاس کرنا ہوتا ہے وہ پاس ہونے کے بعد آپ کو لرنر بنا کے لئے دی جاتا ہے کہ آپ کا جو لرنر ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد آپ کو بیالیس دن کے بعد یعنی کہ فورٹی ٹو ڈیز کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے اور آپ کا ڈرائیوئنگ کا ٹیسٹ ہوگا یہ جو فورٹی ٹو ڈیز ہیں یہ قانون کی طرف سے ہیں یا موٹر وی پولیس کے جو قانون ہے اس کے اندر ہیں یہ کوئی افیس اور آپ کو نہیں کہتا کہ آپ نے فورٹی ٹو ڈیز کے بعد آنا ہے یہ مخصوص دن ہوتے ہیں آپ نے اس کے بعد کسی بھی دن آ سکتے ہیں اور جو ڈرائیوئنگ لیسنس کا لرنر ہے وہ کوئی آئی تنگ چھے مینے یا ایک سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے یا تین وینے کے لیے آپ اس کے اندر اندر اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں جب آپ کا لرنر بن جائے گا آپ نے بیالیس دن آباد دوبارہ آنا ہے اور پھر وہی مین گیڈ سے یا ریسپشن سے آپ نے اپنا ڈرائیوئنگ لیسنس کا جو ٹیسٹ کا چلان فارمہ وہ لینا ہے اس کو فل کرنا ہے پھر اپنی اپنی جو ڈرائیوئنگ ٹیسٹ کی فیز سے وہ چھے سو روپے آپ نے وہ دینی ہے اور آپ اپنا ٹیسٹ دینے جائیں گے اسی گرونڈ میں ڈی ایل اے کی ان حدود کے اندر ہی گرونڈ بناتا ہے وہاں پہ آپ کا ڈرائیوئنگ ٹیسٹ ہوگا جس بھی کیٹیگری کا ہوا اگر ایس ٹی وی کا ہوا تو وہ تو باہر ہوگا باقی آپ کے گرونڈ کے اندر ہی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو اگر ٹیسٹ پاس ہو گیا تو وہ افیسر ریمارکس میں لکھ دیں گے لیکن کا ڈرائیوئنگ ٹیسٹ پاس ہو گیا آپ وہی فارم لے کے دوبارہ بیلڈنگ کے اندر آئیں گے آپ وہی فارم لے کے دوبارہ بیلڈنگ کے اندر آئیں گے اور ریسیپشن پہ یہاں کاؤنٹر ہوتا ہے اس پہ آپ وہ فارم جمع کروا دیں گے وہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ دو یا تین دن بعد یا چار دن بعد جو ورکنگ ڈیز ہیں یہ جو لائسنس آپ کا یہ ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا اگر آپ کو جلدی ہو آپ نے اگر باہر جانا باہر کے ملک جانا ہو یا بہت دور سے آئے ہو تو آپ وہاں کے جو سی پیو ایڈوکارٹر ہوتے ہیں یا پھر جو وہاں کے انچارج ہوتا ہے اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ مان جائیں آپ کی وجہ کو جانورن سمجھیں تو آپ کو اسی دن ڈرائیوئنگ لیسنس بنا دیں گے